ایک بڑا سوال ہوتا ہے میچول فنڈ کہاں سے خریدیں کون سے ایپ سے لیں بینک سے لیں بروکر سے لیں یا کسی ایجنٹ سے لیں ایسے بہت سارے سوالوں کے جواب آج ہم کرنے والے ہیں جیسے میچول فنڈ کہاں سے لیں بینک سے لیں ایجنٹ سے لیں بروکر ایپ سے لیں کیا فرق پڑتا ہے الگ الگ جگہوں سے میچول فنڈ کیونکہ میچول فنڈ آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہو تو فرق کیا پڑھتا ہے ہم لے کہاں سے صحیح جگہ کونسی ہے یا سب سے کم کمیشن کہاں لگتا ہے سب سے زیادہ سیف کہاں ہے ایسے بہت سارے concern وہ سب ہم کرنے والے ہیں بھی اچھا اگر بروکر ایپ بروکر ایپ کس کو کہتے ہیں جیسے انجل ون ہے گرو ہے سیرو دا ہے اپ سٹاک ہے ان سب کو بروکر ایپ کہتے ہیں ان میں سے کوئی بند ہو گیا پھر ہمارے میوچول ون کا کیا ہوگا اتنے سالوں سے اتنے مہینے سے اپنے پیسے جو جمع کیا اس کا کیا ہوگا اگر کسی فراڈ کے کیس میں سی بی نے ان میں سے کسی بروکر کو بند کر دیا جہاں اپنا میوچول فنڈ چل رہا ہے پھر کیا ہوگا ایک ایپ سے لیے میوچول فنڈ کیا دوسرے ایپ میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اچھا ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ نے مالو کسی زیرودہ میں کر رکھا ہے اور ایک سال سے آپ زیرودہ یوز کر رہے ہو پچھلے ایک سال بعد آپ کو انجل ون سمجھ میں آئے لگ گیا نہیں مجھے انجل ون میں کرنا ہے یا گروہ میں کرنا ہے تو کیا آپ کا میچول فنڈ اس میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس پر بھی بات کریں گے اور ہو سکتا ہے تو کیسے پیسہ کیسے نکالیں گے 20 سال 25 سال 30 سال بعد پیسہ نکلے گا کیسے اگر کوئی ای 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 میس ہو گیا تو کیا ہوگا حالانکہ اس کو ای 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 نہیں کہتے کیونکہ یہ منتلی انسٹالمنٹ نہیں ہے اس کو سب کھلتے ہیں لیکن چلو سمجھنے کے لیے بہت سارے لوگ ای 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 بولتے ہیں آپ کے کمنٹ میں ای 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 آتا ہے تو میں نے اس لیے ای 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 لکھ دیا اب ہوتا کیا ہے کہ ہر پندرہ تاریخ کو میرا پیسہ کٹ رہا ہے ہزار پانچ سو پانچ جات جتہ بھی اس میں سے کسی پندرہ تاریخ کو میری بینک میں پیسہ نہیں ہے اور پیسہ نہیں کٹ آئی اس میں نے اب کیا ہوگا کہیں میرا ای سائی پی بند تو نہیں ہو جائے گا کہیں میرا میچل فن گھرا تو نہیں ہو جائے گا کہیں میرے پیسہ ڈوب تو نہیں جائیں گے بات کرتے ہیں مہینے کے کس تاریخ کو یہ مائی کٹوانا چاہیے پانچ تاریخ کو مہینے کے انڈ میں مہینے کے میڈ کو کیا ایسا ہوتا ہے کہ کسی تاریخ کو وہ سپ کا پیسہ کٹوانے سے ہمیں زیادہ ریٹرن ملتا ہے ایک پرسنٹ دو پرسنٹ تک زیادہ ریٹن مل سکتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ آپ بات کریں گے سب سے اچھا ایپ کونسا ہے میچوال فنڈ لینے کے لیے جس میں سب سے کم کمیشن لگتا ہے یہ سب آپ ہی کے سوال ہیں آپ ہی نے سب کمنٹ میں پوچھ رکھے ہیں اچھا دس ہزار روپے پر مند مجھے انویسٹ کرنا ہے تو کیا دس ہزار روپے پر مند ایک ہی بار میں انویسٹ کروں یا پھر پانچ پانچ ہزار کے دو الگ الگ میچوال فنڈ لے لوں میں یا پھر ڈائی ڈائی ہزار کے چار میچوال فنڈ میں انویسٹ کرنا چاہیے اس پر بات کریں گے میچوال فنڈ چنتے وقت سب سے ایمپورٹنٹ چیز کیا دیکھنا چاہیے ہمارے کو بیسٹ فنڈ شورٹ ٹم انویسٹنگ کے لیے کیا ہوتا ہے بیسٹ فنڈ لانگ ٹم انویسٹنگ کے لیے کون سے ہوتے ہیں یہ سارے سوالوں پر جب آج ہم بات کرنے والے ہیں اچھا ایک چیز سمجھئے میچوال فنڈ میں انویسٹ کرنے کے لیے چار میجر طریقے ہوتے ہیں پہلا ہوتا ہے پہلا ہوتا ہے جی یہ آپ ہو اور آپ کسی ایم سی میں ڈائیریکٹ انویسٹ کر سکتے ہو ایم سی کیا ہوتا ہے وہ میچوال فنڈ والی کمپنی وہ ایس بی آئی کی کمپنی ہو سکتی ہے وہ ایس ڈی ایسی کا ہو سکتا ہے جتنے سارے میچوال فنڈ والی کمپنی ہے جہاں پر آپ کا پیسہ جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایم سی ایسٹ مینیجمنٹ کمپنی یا فنڈ ہاؤس آپ چاہو تو اس میں ڈیریکٹلی انویسٹ کر سکتے ہو سب کے اپنے اپنے ویب سائٹ ہے ایس بی کی ویب سائٹ پہ جاؤ ایس بی ای میچوال فنڈ کے وہاں کوئی بھی میچوال فنڈ چنو آپ کر سکتے ہو لیکن دکت کیا ہے چیلنج کیا ہے بات کریں گے بھی دوسرا ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ڈیریکٹ نہیں بروکر ایپ کے ذریعے جاؤ بروکر ایپ کیا ہوتا ہے گروہ زیرو دھا اینجل یہ سب بروکر ایپ ہو گئے ہیں ان کے ذریعے آپ اپنا اچھا زیادہ تر لوگ جو کرتے ہیں ان کے ذریعے آپ کسی ای 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 سی میں اپنا میچوال فنڈ بک کر سکتے ہو خرید سکتے ہو تیسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کسی بینک کے ذریعے کاؤ کسی بھی بینک ہر بینک میں میچوال فنڈ ہوتا ہے آپ کسی بینک کے ذریعے کر سکتے ہو یہاں اس کے تھروں آپ ای 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 سی پہ جاؤ چوتھا طریقہ ہوتا ہے آپ کسی ایجنٹ کو پکڑو ایجنٹ یا پھر میچوال فنڈ کنسلٹنٹ یا میچوال فنڈ ڈسٹریبیوٹر آپ اس کو کہہ سکتے ہو وہ کسی ویلتھ مینجمنٹ والی کمپنی سے جڑا ہوتا ہے وہ ایجنٹ وہ کنسلٹنٹ اور اس کے ذریعے آپ ای 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 سی میں اپنا میچوال فنڈ کرو ٹھیک ہے چلو تھوڑا ڈائیگرام سے اس کو سمجھا دیتا ہوں میں آپ کو ہوتا کیا ہے چلو میں نوٹ کھول لیتا ہوں اچھا اچھا یہ کھولا ہے نا چلو یہ ہی کر دیتا ہوں ہوتا کیا ہے سر یہ ای 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 سی ہے آپ کا فائنل میچوال فنڈ ہونا یہی پر ہے لیکن اس ای 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 سی میں جانے کے کئی سارے ذریعے ہیں ایک تو آپ ڈائریکٹ چلے جاؤ ایک کوئی بروکر ایپ ہو جیسے میچوال فنڈ گرو زیرو دا انجل یہ سب یا پھر آپ کسی بینک کے ذریعے جاؤ ٹھیک ہے یا پھر کسی ایجنٹ کے ذریعے جاؤ جانا آلٹیمیٹلی اسی میں ہے سب سے اچھا تھریقہ کون سا ہے ہمیں کرنا کہاں چاہیے کیا میں ڈائریکٹ اگر کر سکتا ہوں تو پھر تو میرا کمیشن ہوگیرہ سب بچ جائے گا پھر تو مجھے اسی میں جانا چاہیے ٹھیک ہے سمجھاتا ہوں بٹ اس سے پہلے ایک چیز سمجھئے سر کی سائیکالوجی فینویسٹنگ بہت سارے کمنٹ آتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں کہ سر 20 سال 25 سال 30 سال تک کون جندہ رہے گا کون اتنے لنبا کرے گا پیسہ کون اتنے لنبا دیکھے گا کوئی دو سال تین سال چار سال کا طریقہ بتاؤ جس میں اپنا پیسہ ڈبل ہو جائے تین گناہ چار گناہ پانچ گناہ ہو جائے سر ایک چیز سمجھئے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو سارٹ ٹرم انویسٹنگ ہوتا ہے ایک لانگ ٹرم انویسٹنگ ہوتا ہے سارٹ ٹرم انویسٹنگ آپ کو دو سال تین سال پانچ سال چار سال کے لیے ہوتا ہے جب بڑا capital بنانے کی بات ہے short term میں کبھی نہیں بن سکتا 3 سال 4 سال 5 سال میں آپ کا پیسہ double ہو سکتا ہے لیکن double بھی آپ کا اگر 5 لاکھ کا investment ہے 10 لاکھ ہو جائے گا 10 لاکھ کا investment ہے 20 لاکھ ہو سکتا ہے 20 لاکھ کا investment ہے 40 ہو سکتا ہے لیکن آپ کا 5 لاکھ کا investment 5 کروڑ یا 10 کروڑ یا 20 کروڑ نہیں ہو سکتا کچھ بھی کر کے short time میں اس کے لئے سمجھ دینا پڑے گا اس کے لئے compounding کا استعمال ہوگا اور compounding سمجھ مانگتا ہے ایک بڑا horizon مانگتا ہے کم سے کم 20 سال 25 سال 30 سال دیکھیں investing کا purpose اپنے روج کے خرچے پورے کرنا کبھی نہیں ہوتا ہے investing کا purpose ہوتا ہے long term میں جب کل کو ہو سکتا ہے پیسے کی دکھت آئے یا پیسے کی بڑی ضرورت آئے کسی purpose کو پورا کرنے کے لئے اس وقت وہ بڑا wealth آپ کے کام آئے اس لئے میں آپ کو سجز کروں گا investing کی عادت بنا لو اپنی lifestyle میں اس کو add کر لو جب بھی تھوڑا بہت پیسہ بچے اس کو invest کرنے کی عادت ڈال لو ابھی recently میں نے ایک آڈیو شو بھی اسی related سنا جو آپ کو بھی سننا چاہیے جس کا نام ہے become a smart investor اور یہ آڈیو شو آپ کو ملے گا KUKU FM پر KUKU FM انڈیا کا leading آڈیو شو platform ہے جہاں 5 million سے زیادہ paid subscribers ہیں اب تک بہت سارے لوگ KUKU FM پر اپنی پسند کی آڈیو بک سن بھی چکے ہیں اور بہت سارا knowledge gain بھی کر چکے ہیں لیکن ابھی تک اگر آپ نے KUKU FM پر آڈیو شوش نہیں سنیں تو KUKU FM آپ کو دے رہا ہے 7 دن کا free trial اس 7 دن کے دوران پورے platform پر آپ کوئی بھی آڈیو شو سن سکتے ہو بالکل free جس میں 5000 شوش شامل ہیں تو ابھی سوویدہ کا فائدہ اٹھائیے اور اپنے پریوار اپنے دوستوں کو بھی بتائیے لیکن یاد رکھیں 7 دن بعد سبسکرپشن سٹارٹ ہو جائے گا اپ ڈاؤن لوڈ کرنے کا لنک ہم نے ڈسکرپشن اور پینڈ کمنٹ میں دے دیا ہے تو ابھی سنیں become a smart investor تو اب ہم آتے ہیں back to the topic تو ہم بات کر رہے تھے یہ چار طریقوں کا اب چلا دھیان سے ڈیفرنس سمجھئے سر کیا کیا ہوتا ہے کیونکہ mutual fund کچھ مہینوں کچھ سالوں کے لیے نہیں بڑے زیادہ سالوں کے لیے کر رہے ہیں تو ڈیفرنس سمجھنا ضروری ہے کسی طرح کا کنسلٹیشن نہیں ملتا کچھ پوچھنا ہے کچھ سمجھ نہیں آرہا میں نے صحیح fund میں کیا 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 fund بند کر دوں دوسرے fund میں چلا جاؤں کیا ایسا پوچھنے کا آپ کو کوئی افسر نہیں ہے آپ زیادہ زیادہ کسٹمر کیئر سے بات کر سکتے ہو لیکن کسٹمر کیئر آپ کو ان سب چیزوں میں help نہیں کرتا ہے expense ratio زیادہ ہوتا ہے comparatively آپ اس کو کچھ اس طریقے سے سمجھو آپ کو کوئی insurance خریدنا ہے اور آپ direct company کی website پہ جا کے insurance خریدو یا پھر کسی agent کے ذریعہ آپ insurance کا اپنی تک جاؤ تو agent ہو سکتا ہے اپنے commission میں سے کچھ discount آپ کو دے دے تو insurance آپ کو سستہ پڑ جائے گا ٹھیک کسی طریقے سے آپ direct AMC میں جا کے اگر Mitchell fund کھریدتے ہو sir expense ratio زیادہ لگتا ہے آپ کو ٹھیک ہے مطلب 1% 3% ہو سکتا ہے زیادہ لگے اچھا کوئی help چاہیے تو آپ سیدھا customer care کو approach کر سکتے ہو comparison option نہیں ہوتا comparison option کہنے کا مطلب آپ اگر SBI کی website پہ جاؤ تو آپ کو صرف SBI کے fund دکھیں گے SDFC پہ جاؤ صرف SDFC پہ دکھیں گے لیکن کیا کوئی ایسا طریقہ جہاں SDFC فنڈ دکھ رہے ہیں SBI کے بھی دکھ رہے ہیں باقیوں کے بھی دکھ رہے ہیں ایسا نہیں ہوگا جس کی website پہ جاؤ گے ایک ہی company کے الگ الگ فنڈ دکھیں گے اچھا plan جو یہ آپ کو دیں گے direct plan ہوگا direct plan کہنے کا مطلب دو طرح کے mutual fund ہوتے ہیں ایک direct plan ہوتا ہے ایک regular fund ہوتا ہے direct fund میں آپ کا expense ratio 1.5% کم لگتا ہے regular fund میں 1.5% زیادہ لگتا ہے ٹھیک ہے اچھا اگر آپ broker app کے ذریعے جاتے ہو تو consultation کسی طرح کے یہاں بھی نہیں ہے angel 1 brokers 010 کسی سے بھی کرو کوئی consultation دینے والا نہیں ہے expense ratio comparatively کم ہوتا ہے اس میں کیونکہ یہ بڑے broker app ہوتے ہیں آپ جیسے angel 1 کی بات کرو تو angel 1 کے پاس بہت سارے client base ہیں تو وہ اپنے لیے negotiate کرتے ہیں ان AMC والی companyوں سے کہ ہم اگر customer دے رہا ہے تو اس کے لیے comparison option best part یہ کہ yes آپ جیسے Oppo کی website پہ جاؤ تو وہاں سے بھی آپ phone کریت سکتے ہو لیکن اگر amazon کی website پہ جاؤ تو وہاں Oppo vivo samsung apple سب ملے گا آپ اور سب کے فیچر آپ compare کر سکتے ہو direct AMC کی website پہ جاؤ تو اپ 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 آپ کو ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہو 30 پرشن دیرہ کون 32 33 20 پرشن میں ٹھپ ہے تو best fund آپ سے چند سکتے ہو broker app سے یہاں بھی آپ پلان ملتا ہے آپ بینک سکتے ہو کسی بھی بینک میں جاؤ آپ لے سکتے ہو لیکن زہادر بینک کیا ہوتا سکتے ہے پتہ نہیں وہ کس طرح ہے تو اگر وہ بینک دے سکتا ہے تو آپ کو اسی بینک کے دے گا تو یہاں پر دیکھنے والی بات ہے اچھا help اگر بینکر چاہے تو آپ کو جب بھی help کی ضرورت پڑے کچھ پوچھنا ہو چھنا پوڑے اگر اچھا بینکر ہے بینکر چلے جاؤ تو کسی بھی ٹائم ان کا لنس ٹائم ہی چلتا رہتا ہے چار بینکر چل رہا ایسا میم وغیرہ کافی بنے اس کے بیرس میں بات کر رہو کمپیریزن آپشن نہیں ملے پلان یہ ریگولر بھی دے سکتے ہیں آپ کو ڈیریکٹ بھی دے سکتے میں ڈیریکٹ اور ریگولر میں ریگولر جو ہوتا ہے اگلی لین میں بتا دیتا ہوں یہ والا نیکس ہوتا ہے سر کسی ایجنٹ کے جریعے لے لے ایجنٹ کہنے سے اچھا میں ان کو کنسلٹنٹ کہوں گا کیونکہ یہ کنسلٹنٹ کا ہی کام کرتے صرف ایجنٹ نہیں ہوتا ہی آپ کو میچوال فن کی انفرمیشن بھی دیتے ہیں سکھاتے بھی ہیں بتاتے بھی ہیں اچھا یہاں پہ سب سے اچھی چیز ہے کہ کنسلٹیشن آپ مل جاتا ہے آپ پوچھ سکتے ہو ان سے سمجھ سوی پر اپنی کوئریز اپنے لیکن یہ بھی کرتا ہے کہ اگر اس اچھا کنسلٹنٹ اگر آپ سمپرک میں ہے تو یہ بھی اچھا option ہے لیکن دھیان رکھنا اس کے لئے ایک سے دو پرشنٹ ایک سپنس ریشو آپ کا بڑھ جاتا ہے کیونکہ یہ ایجنٹ یہ کنسلٹنٹ آپ کو ریگولر پلان ہی بیچیں کیونکہ ہوتا کیا ہے جس ویلث ٹھیک ہے اچھا ہیلپ کوئی دکت ہو کوئی ہیلپ چاہیے تو کنسلٹنٹ آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے فنڈ سے پیسا نکال 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 کنسلٹنٹ چاہے تو وہی آپ کی ہیلپ کر سکتا ہے آپ کو کسٹومن کیر میں جانے کی صورت نہیں پڑتی کمپیریزن option اگر کنسلٹنٹ چاہے تو وہ آپ کو دکھا سکتا ہے کمپیر کر سکتا ہے اگر اس کے مدد کرنے کے نیتی ہے تو وہ کرا سکتا ہے لیکن نہیں ہے تو نہیں بھی ہو سکتا ہے پلان آپ کو صرف ریگولر ملے گا کیونکہ ڈائریکٹ دیں گے تو ان کا نقصان ہے ڈائریکٹ پلان آپ کو نہیں دیں گے تو ان کا کمیشن کٹ جائے گا ہی ہے تو یہ میجر ڈیفرنس ہے آپ کو کہاں سے لینا چاہیے کچھ سوال اگر من میں آرہا تو کمنٹ باکس میں لگ دیجئے جیسے آج میں سوالوں کا پٹارہ لے آگے بھی کسی دن سوالوں کا پٹارہ لائیں گے تو آپ کے والے سوال پک کر لیں گے ٹھیک ہے آگے کیا ہو گیا آگلا کیا ہے آگلا ہے یہ اچھا آپ پوچھو کہ کون سا بروکر ایپ سای رہے گا مجھے بروکر ایپ سے کرنا ہے کیونکہ میرے کو سستہ پٹ رہا ہے ایک بروکر ایپ میں مجھے سارے میچوال فن کمپیر کرنے کو مل جا رہے ہیں اور سب کچھ میرے موبائل فون پر ہے میں کبھی بٹن دبا کے نکال سکتا ہوں کوئی بٹن بٹن چن سکتا ہوں سب کچھ میرے موبائل فون پر ہے تو میرا تو بروکر ایپ کے جریہ جانا ہی مجھے اچھا لگ ہے اگر ایسا ہے تو میں دس بروکر ایپ کا یہاں پر نام لیا ہے اچھا کس حساب سے دس لکھے ہیں سب سے ایک نمبر پر ایک نمبر پر اس لی لکھا ہے کیونکہ ایکٹیو کلائنٹس ان کے بہت زیادہ ہیں دوسرے نمبر پر بہتر لاکھ کچھ ان کے ایکٹیو کلائنٹس ہیں تیسرے نمبر پر انجل ون 69 لاکھ کچھ ایکٹیو کلائنٹس مطلب ایک تو ہوتا ہے کہ ایپ ایپ ڈاؤنلوڈ کر رکھا ہے ہزار لوگوں نے ایپ ڈاؤنلوڈ کر میں گراف وائز اگر دکھاؤں تو گرو میں اتنے زیرو دھا میں اتنے انجل ون میں اتنے باقی اب سٹوک میں اور باقی سب تو چھوٹے موٹے لیویل پر رہی تو میجر لی اگر دکھا جائے تو انڈیا کے تین بڑے بروکر گرو زیرو دھا انجل ون آپ کی مرجی آپ کو جہاں سردہ ہے وہاں آپ کر سکتے ہو انجل ون سے کرنا ہو تو انجل ون کا ڈسکرپشن میں ہم نے لنک ڈے دیا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ فرق پڑتا ہے اگر بروکر ایپ انجل ون گرو بند ہو جائے تو ہاں یہ سوال ہے میں ایپ سے کر تو رہوں میں انجل ون سے کر تو رہوں یا گرو جرودہ سے کر تو رہوں ایپ ہی بند ہو گیا تو یا کل کو ایپ پر کوئی کیس ہو گیا کوئی فراود ہو ہوتے رہتے سی بھی کل کو کچھ لگا دے اللی گیشن سر بولے کل سے تمہارا دکان بند ہو سکتا ہے میرا پیسہ جائے گا اب بند ہو گئی تو تو ہوتا کیا ہے جیسا میں نے آپ کو پہلے بتایا آپ کا پیسہ کہا جاتا ہے ایم سی والی کمپنی میں اب ریس پہنس جو آپ پیسہ یہاں جا رہا ہے ٹھیک اور بند کون ہوئی آپ کیا کہ رہے ہو کوئی بروکر ایپ اگر بند ہو گیا تو یا بینک بھی بند ہو گیا تو یا ایجنٹ بھی بھاگ گیا تو میرے ریلیشن خراب ہو گئے تو میرے پیسے کا کیا ہوگا سر پیسہ آپ کا یہاں ہے جب بھی آپ کا میچول فنڈ شروع ہوتا ہے تو آپ دیکھ نا آپ کے ایمیل پر ایک فولیو نمبر آتا ہے یا آن پیپر اگر آپ کے پاس آیا ہے تو پیپر میں لکھا ہوتا ہے ایمیل پر تو آتا ہی آتا ہے ایمیل بند ہو گئے بھاگ گئے برباد ہو گئے فولیو نمبر آپ کے پاس ہے آپ ڈائریکٹ ان سے کونٹیک کر سکتے نا کسی کا کسٹمر کے رہے پہ ملائیے یا پھر ان کے ویب سائٹ پر جا کے اپنا آئیڈی پاس کریٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہاں پر آپ کا سٹیٹس ایسا آپ نے مال لیا اب انجل ون اب آپ چاہتے ہو کہ آپ سائی پی دکھنے لگ جائے تو آپ ایمپورٹ کرنے کا اوپشن ہوتا ہے آپ کسی بھی ایک جگہ بروکر اپ میں اپنے کر رکھا ہے ایمپورٹ کر سکتے ہو ایمپورٹ کرنے کا اوپشن ہوتا ہے سارا مینجمنٹ آپ وہاں دکھنے لگ جائے گا ٹھیک ہے تو یہ سوال ہم نے کلیر کر دیا اگلا کیا ہے اگر کسی فروٹ یہ تم نے کر دیا ایک ایپ سے لیا ہوا فنڈ کیا دوسرے ایپ میں ٹرانسور ہو سکتا ہے اب جیسا ہم نے بتا ہے آپ ایمپورٹ کر سکتے ہو آپ کو دکھنے لگ جائے گا پیسہ کیسے نکالیں گے سر ویڈراؤ کا option ہوتا ہے بٹن کا نام میں ویڈراؤ ہوتا ہے کچھ اور ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے وہ جو فنڈ جہاں پیسہ لگ رہا نا اسی پر کلک کرو گے ویڈراؤ جیسا پیسہ آپ کے بینک سے کٹ کے جاتا ہے اور کسی پندرہ تاریخ کو آپ کے بینک میں پیسہ نہیں ہے ہو گا کیا ای سی چلتا ہے یہ جو ایپ ہے آپ کے بینک میں ایس لگائے گی اور وہاں پر اس کو پیسہ نہیں ملے گا تو ایپ ویڈراؤ باؤنس چارج آپ سے لے سکتے ہیں آپ کے بینک پر لگا سکتے ہیں لیکن ہو گا کیا میوچول فنڈ کچھ سمائے دیتا ہے سائد ایک بار یہ دو بار مس ہو جائے تو چلتا ہے میں شور نہیں اس پر آپ چیک کرنا جس پر انویسٹ جس میں سب سے ایک ٹیو کلائنٹ ہیں اس میں کرو تو یہ سارے سب سیم ہی ریٹ ہوتے ہیں اوپر نیچے نہیں ہوتے چھوٹے والے کا بہت زیادہ مجھے ایڈیا نہیں ہے لیکن بڑے والے سے کرو جب بڑے آپ کے پاس آگیر انجل ون کا لنک میں دیس دی دیا ہے میچ ون چندتے وقت سب سے ایمپورٹن چیز کیا دیکھنا چاہئے ایکس پنس ریشیو گروت تو دیکھ نائی ہے لیکن ان سب کے بعد دیکھنے چیز ہوتی دیکھنے لائک چیز ہوتی ریشیو کسی میں ایک پرسن لگ رہا ہے کسی میں آدھا لگ رہا ہے کسی میں دیل لگ رہا ہے کیونکہ ایکس ریشیو وہ چیز ہے جس کے بیس پہ میچ فن والی کمپنیوں کا گھر چلتا ہے وہ کمیشن کمیشن جاتا ہے آپ کے پیسے سے ہی کمیشن ایک پرسن سے زیادہ ہے تو تھوڑا زیادہ ہے اگلا بیس فن شورٹ ٹرم انویسٹنگ اور بیس فن فر لانگ ٹرم انویسٹنگ آگے بتاتا ہوں اس کو بیس شورٹ ٹرم فن اور لانگ ٹرم فن دیکھ جب آپ کو شورٹ ٹرم انویسٹ کرنا ہو نا تب چاہیے تب ہی رکبر ہو پائے گا تین سال پاس سال چھ سال کے لئے تو اگر آپ کو چھوٹ ٹرم کرنا ہے تو میں لانگ ٹرم رکمن کروں گا سمال کیا ایکوٹی کوئی بھی کسی بھی کمپنی کا چنلو سمال کیا فن میں انویسٹ کیجئے سمال کیا ہوتا چھوٹی تو آپ کو شوٹ ٹرم کی لئے کرنا ہے شوٹ ٹرم کی ڈیفینیشن میری لیس دن ٹین یر چاہیے دو سال تین سال پاس سال دس سال سے کم ہے تو آپ کو سمال کیا پھنڈ میں انویسٹ کرو شوٹ ٹرم میں اچھا سے اوپر تو میں کہوں گا کسی لارج کیا پھنٹ میں جانا سٹاک مارکی پھنٹ 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 ٹاپ کی پچاس کمپنیا ہیں ان سے ریلیڈیڈ جو فنڈ ہیں اور کوئی فنڈ نہ سمجھ میں آئے تو انڈیکس فنڈ چل لینا لانگ ٹم میں کہتا ہوں آپ پیسے پر ریسک کم ہونا چاہیے ریٹن تھوڑا کم بھی چلے گا لیکن ریسک کم ہونا چاہیے تو جو لارج کیا فنڈ ہوتے ہیں اس میں ریسک ہوتا ہے اور لانگ ٹم میں گروت پندرہ پرشنٹ چودہ پرشنٹ کے اسپاس ہوتا ہے یہ شورٹ ٹم میں آپ چاہیے اور چھوٹا ٹائم انٹرول ہے تو چلو ریسک چلتا ہے لیکن گروت آپ کو زیادہ چاہیے ٹھیک ہے تو یہ موٹا موٹی آج کے سوال سارے موچول ونس ریٹن میں نے آپ کو سوال کلیر کر دیئے ابھی بھی کوئی سوال بستا ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں لکھ بتائیے کوکو ایفم ڈاؤنلوڈ کرنے کا لنک ہم نے ڈسکرپشن میں اور پینڈ کمنٹ میں دے رکھا ہے آگے کوئی ایسا سیشن کریں گے تو آپ کے سوال ہم اس